بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم گوونر صاحب علی زیدی بھائی امین بھائی ایم پی ایز ایم ایز باقی تمام شروع کا آپ کو سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سے زیادہ کراچی کے شہریوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر آج تک بھی ایک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام سے محروم ہے اور یہ گرین لائن کی بسز جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو آج ہی یہاں پہ پہنچی ہیں کل کی اور آج کی رات کے درمیان صبح کے بعد یہاں پہنچیں یہ پہلی پاکستان میں کراچی کے اندر پہلی دفعہ ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام بننے کے لیے جا رہا ہے جیسے کہ بتایا بھی سی ایو ایس آئی ڈی سی ایل نے ندیم لوڈی نے میں ندیم لوڈی کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کی ٹیم کو بھی چیئرمن ایس آئی ڈی سی ایل جعوید قریشی صاحب کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے پچھلے چند ماہ کے اندر اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے یہ پہلا کھیپ ہے بسوں کا جو بھی ہمارے پاس پہنچا ہے یہ چالیس بسے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں اور اگلے ماہ جو ہے وہ تقریباً چالیس تقریباً نہیں بلکہ چالیس بسے اور آئیں گی تو ٹوٹل جو ہے وہ اسی بسے جو ہے اس گرین لائن کے اوپر آپریٹ کریں گی اس گرین لائن کے آغاز میں اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد اب یہ بسیں اس کے اوپر جو سوفیر سسٹم ہے وہ لوڈ ہوگا کنٹرول سسٹم جو ہے وہ پہلے کنٹرول روم جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے ٹریک تیار ہے سٹیشنز تیار ہیں سوفیر لوڈ ہوگا اس کے بعد ڈرائیورز کی ٹریننگ ہوگی پھر ٹیس رنز ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی تقریباً دو ماہ کے عرصے کے اندر کمرشل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا اور کراچی کا یہ پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس جدید ٹرانسپورٹ کے نظام سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ گرین لائن کا منصوبہ جو ہے یہ واحد منصوبہ ٹرانسپورٹ کا نہیں ہے پچھلے ہفتے میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر آپ سے تمام تفاصیل جو ہیں وہ بیان کی تھی کہ پانچ جو بڑے منصوبے کراچی ٹرانسپورٹ پیکج کے جو ذمہ داری ہے وفاق کی ان کی کیا اس کے اوپر کیا پروگرس ہوئی ہے اور کس طریقے سے کام آگے بڑھ رہا ہے تو جیسے میں نے اُس دن بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہونے والی ہے وہ تو یہ گرین لائن کی بسیں پہنچ رہی تھی وہ الحمدللہ آج پہنچ گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے جمعیرات کو پیر کے دن جو ہے سیڈی ویو پی کی میٹنگ ہے اور جمعیرات کو ایکنک کی میٹنگ ہے جس کے اندر ہمارا جو دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کراچی کے لیے کیسی آر کراچی سرکول ریلوے ایک جدید ریل کا نظام پیسنجر ٹرافک کا نظام کراچی کے لیے اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی اور اس کے بعد ایکنک کی منظوری کے بعد جس دن بھی وزیراعظم نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ تعالی آج سے بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ منظوری تو اب صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اس منصوبے کی حتمی منظوری اس کے بعد جس دن بھی وزیراعظم نے ٹائم دیا اور کوشش کریں گے جلد ہی ان سے ٹائم لیں انشاءاللہ تعالی وزیراعظم خود آ کر گرانڈ بریکنگ سرمنی کریں گے اس کیسی آر کے منصوبے کی جو تقریباً دھائی سو عرب روپے کا منصوبہ ہے یہ گرین لائن کا منصوبہ جو بھی ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً ستائی سر عرب روپے کا منصوبہ ہے باقی جو تین منصوبے ہیں ان کی بھی میں نے پچھلے ہفتے آپ کو تفصیل دے دی تھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے چند ہفتوں کے اندر جو بڑی سڑکیں بننے جا رہی ہیں گجر، ارنگی اور ہمارا تیسرے والا کونسا ہے امین بھائی؟ ارنگی، گجر اور محمود آباد جو سب سے پہلے جو محمود آباد جس علاقے میں میں بچمن میں سکول کیا ہوں اسی کا نام بھول گیا تھا قصور تھوڑا سا میرا اس میں کم ہے وہ اس لیے کہ میں ابھی بیماری سے اٹھ کے آئے ہوں صبح تک میں جو ہے ورٹیکو کا شکار تھا محمود آباد گجر اور رنگی نالوں کے ساتھ ساتھ جو تقریباً چپن کلومیٹر کی سڑکیں بننی ہیں اور اس کے ساتھ ایک پوری کونکریٹ والد سیورٹ سسٹم جو ہے اس کا بھی باقاعدہ کیونکہ نالوں کی صفائی کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی پروکر گراؤنڈ بریکن سربنی کریں گے تو اگلے چند ہفتے کراچی کو اچھی خبریں ملتی چلی جائیں گی وہ کراچی جس نے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا عمران خان کو وزیراعظم بنانے کیلئے ووٹ ڈالا تحریک انصاف کے اتحادیوں کو ووٹ ڈالا اور یہ شہر جس نے اس وقت جو وفاق میں اتحاد ہے اس میں اکیس میں سے انیس سیٹیں دلوائیں تھیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر اس کا اس وفاقی حکومت پر خاص حق بھی بنتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوتے ہوئے اور پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہوتے ہوئے ویسے بھی پاکستان کے اوپر ایک خصوصی حق ہے پاکستان کی وفاقی حکومت چاہے کوئی بھی ہو اس کے اوپر ایک خصوصی حق ہے کراچی کا لیکن بدقسمتی سے یہ حق جو ہے آج سے پہلے آنے والی نہ وفاقی حکومتوں نے ادا کیا نہ صوبائی حکومتوں نے ادا کیا لیکن عمران خان کی ہدایات تھی ان ہدایات کے اوپر باقاعدہ پورا پیکج بنا منصوبے بنائے گئے اس کا اعلان کیا گیا اور ہم کئی ہفتوں کیا مہینے یہی سنتے رہے کہ یہ آئے اور اعلان کیے اور چلے گئے اور ہم نے بھی وہ تنقید برداشت کی کیونکہ بڑے منصوبے جب بنایا جاتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی سے لے کر اس کے اوپر گراؤنڈ پر جب کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اس میں بیچ میں ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمیں اس بات پر اعتماد تھا محنت کر رہے تھے لوگ اور اس کے اندر میں کراچی ٹرانسفومیشن پیکج کے جو خصوصی منصوبے ہیں اس کے لیے میں خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور اس گرین لائن کا بھی جو منصوبہ ہے بشمول اس کے ہمارے ایڈیشن سیکٹری پلاننگ منسٹری کے عزیز اکیلی جو ہیں بے تہاشا کام کرنے والے آدمی ہیں جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر اور بڑی انہوں نے بھی محنت کی ہے تو انشاءاللہ اس پوری ٹیم کی محنت کے ساتھ گورنر صاحب جو ہیں وہ خصوصی دلچسپی لیتے ہیں ظاہر ہے پورے سندھ کے معاملات کے اندر لیکن ان کا بھی دباؤ رہتا ہے ہمارے اوپر کہ سندھ کے جو منصوبے ہیں ان کو جل سے جل مکمل کیا جائے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر اسی طریقے سے سندھ پیکیج کے جو وزیراعظم نے اعلان کیا تم کہیں کئی منصوبوں کا میں ہم افتتا کر بھی چکے ہیں اور آگے وہاں پر بھی افتتا ہوتا رہے گا باقاعدہ اس کے لیے بھی کسی دن پروگرام کرتے ہیں کہ باقی جو سندھ کے چودہ ازلاں ہیں کراچی ظاہر ہے دارالحکومت ہے سندھ کا تو سب سے زیادہ پہلے یہاں پر کام شروع کیا گیا لیکن باقی چودہ ترجیح ازلاں جو ہیں سندھ کے ان کے لیے جو وزیراعظم کے پیکش تھا اس کی بھی ہم آپ کو جو پروگریس ہے اس پہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی ایک خصوصی نشست رکھیں گے تو ایک دفعہ پھر کراچی کے شہریوں کو مبارک بار کہ پہلا کراچی کی تاریخ کا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق اس کی بسیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تقریباً دو ماہ کے اندر کمرشل آپریشن اس کا سٹارٹ ہو جائے گا ٹیسٹن اس سے پہلے سٹارٹ ہو جائے گا تو اگلے ماہ کی دوسرے حصے میں آپ کو یہ بسیں گرین لائن کے ٹریک کے اوپر چلتی ہوئی ضرور نظر آئیں گی لیکن باقاعدہ کمرشل سٹارٹ جو ہے وہ تقریباً دو ماہ کے اندر ہو جائے گا تو آپ کو اسی مبارک بات کے ساتھ اور آئندہ کی جو میں نے آپ کو خوشکمریاں پہلے سے دیکھ لی انشاءاللہ اب آپ تواتر سے دیکھتے رہیں گے کراچی پیکچ کے اوپر کام کس طریقے سے مکمل ہو رہا ہے اور ان کی گراؤنڈ بریکنگ اناگریشن اور افتتاہ آپ دیکھتے رہیں گے اور کراچی جس کا حق ہے یہ سارا کام ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے کراچی کے لیے یہ کراچی کا حق ہے وہ کراچی کا حق ادا ہوتے بھی آپ کو نظر آئے گا بہت بہت شکریہ